آپ بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور بھی غم ہے زمانے میں شیخ رشید کے علاوہ اور نہ ہی میں اسٹی ایچ کے پلیٹ فارم کو شیخ رشید کی اوپر ایک رننگ کمیٹری کی طور پر استعمال کرنا چاہتا ہوں لیکن شیخ رشید کا یہ بیان جو بھی ہے میں آپ کو سنواتا ہوں ایک استارے کی طور پر استعمال کرنا چاہتا ہوں اور اس سے ایک نکتہ بڑا اہم نکلے گا تو آئیے شیخ رشید کا آج کا بیان سنتے ہیں نو میئی جو ہے وہ ایک لانتی پروگرام تھا وہ ایک لانتی گندہ اور پروگندہ لوگوں کے کیے ہوئے کام تھے لیکن ایک میں دل میں درد رکھتا ہوں وہ اگر بڑے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی آسم منیر ہماری شہر کی عزت ہیں عظیم سپہ صدار ہیں اور ندیم انجم ہماری عزت ہیں آن ہے شان ہے ہمیں ان پر فخر ہے ہم نے کل بھی فوج کے ساتھ تھے آج بھی فوج کے ساتھ ہیں کل بھی فوج کے ساتھ ہم نے فوج کے خلاف کبھی بات نہیں کی شیخ رشید کے یہ بیانات آپ کو بڑے familiar لگیں گے کیونکہ اس سے پہلے شیخ رشید ہر آرمی چیف کے بارے میں یہی بیان جاری کر چکے ہیں اس کے بعد شیخ رشید فوج کے سیاسی کردار کے بارے میں بھی اسی قسم کے بیانات جاری کر چکے ہیں اور شیخ رشید کا ماننا یہ ہے کہ فوج کی تعریف کر کے وہ جو بوٹ پالش کرنے کا عمل ہے اس کو پورا کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو سیاست کے اندر توالت دے سکتے ہیں اور اس کے اندر وہ مکمل طور پر کامیاب ہیں ان کا بیان بھی درست ہے اور ان کی کامیابی بھی یقینی ہے اب انہوں نے ایک نیا معاملہ چھیڑا ہوا ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے چلا کٹا ہے یعنی آپ شدید سنجیدہ الزامات کی زد میں آئیں آپ کے خلاف انویسٹیگیشنز ہوں آپ گمشدہ لوگوں کی فیرست میں شامل ہوں کیونکہ آپ کے لوگوں نے بتیجے نے بقاعدہ بازیابی کے لیے درخواستیں دائر کی ہیں اس کے بعد واپس آئیں اور آپ ٹھٹھا اڑاتے ہوئے دوبارہ سے ایک آدھ انٹیویو دیں اور پھر کوٹ پہن کے مائک کے سامنے ویسے ہی کھڑے ہو جائیں جیسے آپ پہلے کھڑے تھے رتبہ اور اہدہ جا آپ کا تبدیل ہو گیا رتبہ دخیر لفظ نہیں استعمال کرنے چاہیے اہدہ آپ کا تبدیل ہو گیا لیکن آپ کا جو باقی میک اپ ہے وہ ویسے کا ویسے موجود ہے وہی لوگ آس پاس کھڑے ہوئے ہیں وہی شیخ رشید ہے وہی نیکٹائے ہے یا تبدیل ہو گیا نیکٹائے وہی مائک ہے اور اسی قسم کے بیانات ہیں اب شیخ رشید جیسے لوگوں کی تعریف سے ہر سنجیدہ شخص کو پریشان ہونا چاہیے اور مسلسل تعریف سے تو بہت پریشان ہونا چاہیے اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ شیخ رشید جیسے لوگ ہم مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے اس نظام کی ضرورت ہے لیکن شیخ رشید جیسے لوگوں کے ہونے کی وجہ سے نو مئی میں ہوتے ہیں اور میں آپ کو تعلق واسطہ سمجھا سکتا ہوں بڑے سمپل آرگومنٹ کے ساتھ نو مئی کے واقعات میں جتنے لوگ ملوث تھے جو جماعتیں ملوث تھیں جو قیادت اس کو لیڈ کر رہی تھی وہ تمام کی تمام ان لوگوں میں سے تھی جو فوج کے اس وقت کے سربراہ کو اور اس سے پہلے سربراہ کو جس کو وہ اپنا بڑا گرو مانتے تھے راہیل شریف کو اپنے سر پر بٹھاتے ہوتے تھے اور کہتے ہوتے تھے جی کہ اس سے اچھی تو نہ تو کوئی فوج ہے دنیا کے اندر اور اس سے اچھا تو نہ کوئی ادارہ ہے اور اس سے اچھا تو آرمی چیف ہمیں ملے گا ہی نہیں حد یہ بھی ہے کہ اس وقت جب وہ معاملہ لوگ اٹھایا کرتے تھے جو آج اسلام آدھ ہائی کورٹ کے اندر جسٹس بابر ستار نے اٹھایا ہوا ہے ٹانٹ جنرل سے جن کا مقالمہ بڑا مشہور ہوا ہوا ہے سرکولیٹ کر رہا ہے جس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے جو کالز ریکارڈ کی جاتی ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہماری کالز ریکارڈ ہو رہی ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ کون ریکارڈ کر رہا اور کس قانون کے تحت کر رہا ہے اس کو بھی جسٹیفائی کیا کرتے تھے عمران خان کی ذرا سوٹ سنیے گا جو میں کرتا ہوں جو میں ٹیلی فون کرتا ہوں جو بھی مجھے کانٹیٹ کرتا ہے سب کچھ آئیس پتا ہوتا ہے آئی بی کو بھی پتا ہوتا ہے آئیس اے کو بھی پتا ہوتا ہے میں صرف ٹیکنکلی پتا ہونا چاہیے بلکل ٹرائم منسٹر کیا کر رہا ہے اس کے پتا ہونا کیا آئیس اے دیکھو منصور یہ یاد رکھو آج ڈانل ٹرمپ یا جو بائیڈن ہو یہ جو کریں گے سی آئی کو پتا ہوگا کیونکہ وہ پٹیکٹ کرنا ہوتا ہے انہوں نے یعنی اس حد تک فوج کی طوری تعریف و توصیف کرتے تھے کہ فوج خود حیران ہوتے تھے کہ واقعتا ہماری اتنی تعریف و توصیف ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے بارہ یہ تعریف کرنے والے ہی تھے جنہوں نے پھر پلٹا کھایا اور نو میں کیا کیونکہ وہ کسی چیز بھی یقین نہیں رکھتے تھے ان کا مقصد طاقت حاصل کرنا ہے اگر بوٹ پالش کر کے طاقت حاصل کرنی ہے تو وہ بوٹ پالش کریں گے اگر تیزاب پھینک کر اور پیٹرل بم چلا کر طاقت حاصل کرنی ہے تو پیٹرل بم چلا کر اور پیٹرل پھینک کر وہ آپ کی اوپر آگ لگا کر حملے کر کے طاقت حاصل کریں گے تو ان کا کوئی مقصد نہیں ہے تو جو اشخاص اس ویے سے شیخ رشید کو ایک اس تارے کے طور پر ملیتا ہوں اس حد تک اپنے آپ کو ایک بکاؤ مال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں ان اشخاص کے اوپر آپ ریلائے نہیں کر سکتے ان کے موڈز کو ان کے اہداف کو تبدیل ہوتے ہوئے وقت نہیں لگتا ان کے اوپر ریلائے کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو تاریخی طور پر اوزرہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کیوں میں بات نہیں کرنا دنیا بھر کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے ان کو تاریخی طور پر ان نقادوں سے بڑی کوفت ہوتی ہے جو قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی ذمہ داریاں بھی یاد دلاتے ہیں اور ان کے ناجائز اقدامات کو پر تنقید بھی کرتے ہیں اور جائز اقدامات کو وہ مانتے بھی ہیں ان کی تعریف بھی کرتے ہیں لیکن اگر تعریف نہ بھی کرے تو کم از کم ناجائز اقدامات کی کو زیرے تنقید ضرور لے کے آتے ہیں ان لوگوں سے کوفت ہوتی ہے ان سے اجتناب برتے ہیں ان کو کارنر کرنے کے لیے ان جیسے لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں جب ان جیسے لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں تو مارکٹ کے اندر ان لوگوں کی سرکولیشن بڑھ جاتی ہے یہ ویسے آپ کو ہرانی ہوگی سنکے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اوپر جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تنقید کرتے ہیں انہوں نے آج تک ابھی نو مہین نہیں کیا ان میں سے آج تک کوئی شخص جو ہے وہ باہر جا کر اس نے ایمائی سکس کے ساتھ اپنے ناتے نہیں جوڑے سی آئی اے کے ساتھ اپنے ناتے نہیں جوڑے وہاں سے بیٹھ کے گالم گلوش نہیں کی وہاں سے بیٹھ کر گٹر کے ڈھککر نہیں ہٹائے اندر بیٹھتے ہوئے نو مہین نہیں کیا گالیاں نہیں نکالیں کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ میر جعفر میر صادق ہیں کبھی فوج کے چیف کی اپائنمنٹ کو سکٹل کرنے کی کوشش نہیں کی کبھی جو اپنا بندہ ہے اس کو لانے کا جو عمل ہے اس کو احسن نہیں گردانا ان میں سے کوئی بندہ آپ کو احسن نظر نہیں آئے کیونکہ ہر کوئی اپنے قانون اور آئین کے دائرے کی جب بات کرتا ہے تو وہ سب کیو پر لاغو ہوتا ہے یہ یہی لوگ ہیں جو تعریف اور تعصیف کے پل بانتے ہیں جو آپ کے سر کے اوپر تاج رکھتے ہیں اور اس کے بعد نیچے سے ٹانگیں کھینچتے ہیں شیخ رشید سرکولیشن میں واپس آگئے ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ابھی بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے یہ لوگ موجود رہیں گے اور چونکہ یہ لوگ موجود رہیں گے تو ان کی وجہ سے نو مائی ہونے کا امکان دوبارہ سے موجود رہے گا نظام کے اندر کیونکہ جب آپ ایسے لوگوں کو جو کسی چیز پر یقین نہیں رکھتے نہ آئین پر یقین رکھتے نہ کانون پر یقین رکھتے ہیں صرف طاقت ان کا حدف ہوتا ہے جب آپ ان کو سسٹم کے اندر کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو سسٹم کے اندر پھر آپ ایسا ایک ویکیوم کر دیتے ہیں ایک ایسا آپ خلا بنا دیتے ہیں جس خلا کو پھر ہنگامہ ہی پور کر سکتا ہے عمران خان کی تجربے سے شیخ رشید کی اس ویڈیو کے پیشن اعظم مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا لیکن سب کچھ نہیں سیکھا جو سیکھنا چاہیے تھا جب تک ایسے لوگ سرکولیشن کے اندر موجود ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں تھیوریٹیکلی اور بحث کی حد تک اس نظام کے اندر نو مائی کے واقعات کی گنجائش موجود ہیں ایسے تمام لوگ جو حد سے بڑھ کر تعریف کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھ کر نو مائی بھی کرتے ہیں اگر ہم نے یہ لیسن نہیں سیکھا تو میرے خال میں جو فنڈامینٹل لیسنز ہیں نو مائی کے ان میں سے ایک آدم بھول گئے ہیں